اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے وہ گھر پسند ہے وہ گھر مجھے اچھا لگتا ہے جس کے اندر رباب اور سکینہ موجود ہوں تمام مومنین کو میرے چینل کی طرف سے میری طرف سے سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی آمد کی بہت بہت مبارک بات میں تمام مومنین کی طرف سے اپنی طرف سے اور اپنے چینل ناتی کے قرآن کی جانب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور بالخصوص بالخصوص اپنے وقت کے امام امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں حدیع تبریق پیش کرتا ہوں مولا حسین علیہ السلام بھی اور آقا مولا امام عصر جلاللہ تعالی فرج شریف بھی ہماری اس تبریق کو قبول و منظور فرمائیں اور اس پاک آمد کے صدقے میں اس طیب و طاہرہ بی بی کے صدقے میں ان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں پروردگارہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما جن کو پروردگارہ بیٹیاں عطا کی ہیں ان کو صحت والی زندگیاں عطا فرما ان کے نصیب بہترین سے بہتر فرما اور پروردگار ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو ہماری ماںوں کو سیرت جناب سکینہ صلی اللہ علیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جناب سکینہ صلی اللہ علیہ ظاہری طور پہ ان کا سن مبارک چار سال اور بعض روایات کے مطابق پانچ سال انتہائی بچپنے والا دور اور اس قدر معرفت بھری زندگی جناب سکینہ کی کہ اگر ہماری بیٹیاں جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کو اپنا رول مارڈل بنا لیں اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں تو کوئی بیٹی ہمیں کبھی بے ہجاب نظر نہ آئے چھوٹی سی عمر ہے چھوٹا سا سینے مبارک ہے کربلا جیسی مسئبت سے یہ بی بی گزری ہیں ایسے ایسے مراحل اور ایسے ایسے مقامات دیکھے ہیں جو جناب زینب صلی اللہ علیہ نے دیکھے جو امام علی زین اللہ بدین علیہ السلام نے دیکھے وہاں پر یہ بی 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 پورے واقعہ کربلا کی اینی شاہدہ ہیں اور تمام واقعہ جو ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اتنے سخت ماحول میں تاریخ میں یہ ملتا ہے یہ ایک روایت کے مطابق کہ واقعہ کربلا جب ختم ہوا شام ہوئی تو پانی وہاں پر آیا گیا جو یتیم بچے بیٹھے ہوئے تھے خواتین بیٹھی ہوئی تھی پانی آیا اور جناب زینب صلی اللہ علیہ نے پانی بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ کو دیا کہ بیٹا آپ پانی پیئیں تو بی بی نے فرمایا کہ آپ خفی امہ سب سے پہلے پانی آپ پیئیں کہانی بیٹا چھوٹوں کو پانی دیتے ہیں اب کمال معرفت کی مالکہ ہیں جناب سکینہ صلی اللہ علیہ اتنا عدب اتنا احترام ایسے ماحول میں بھی جہاں تین دن کی پیاس لے کے بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ بیٹھی ہیں مسائب اپنی جگہ پر مسئیبتیں اپنی جگہ پر تمام غم اور عالم سب اپنی جگہ پر لیکن یہ عدب سے واقف ہیں کہ آپ بڑی ہیں آپ پہلے پیئیں جب چھوٹے کا کہا تو پھر بھی خود پہلے نہیں پیا پہلے اپنی علیہ صلی اللہ علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو یاد کیا کیا سن مبارک ہے چار سال کی بیٹی ہے پانچ سال کی بیٹی ہے ایسا کردار جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کا اتنی معرفت جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کی کہ عدب اور احترام اور تمام معاملات کو اتنی چھوٹے سن میں اتنے مسائب کے ہوتے ہوئے بی بی نے یاد رکھا ایک لحظہ بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے جو استقامت کربلا کے میدان میں بڑوں کی تھی بزرگوں کی تھی جوانوں کی تھی بلکل ویسی استقامت کربلا میں ان بچوں کی بھی تھی جس میں جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کا بھی شمار ہوتا ہے کبھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ نے کوشش کی ہو کہ اگر پانی بڑے نہیں پی رہے تو میں کسی سے پانی مانگ لوں میں کسی سے سوال کر لوں اس قدر بی بی کے فضائل میں یہ بات آتی ہے کہ ذرتی برابر فرق نہیں اس بی بی کی استقامت میں وہی استقامت ہے وہی صبر ہے جو کربلا میں جناب زینب صلی اللہ علیہ کے پاس صبر کی طاقت تھی ہنسلے کی طاقت تھی پھر جب ان بی بیوں سے لئینوں نے کربلا کے میدان میں ردائیں چھین لیں سب بی بیاں اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے جا رہی تھی جب سفر میں ان کو ڈالا گیا مگر بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھیں تو کسی نے پوچھا کہ ہر مصدور نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا ہے آپ نے اپنے چہرے کے آگے ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں تب بی بی فرماتی ہیں کہ میری جو فپیاں ہیں ان کے بال لمبے ہیں ان کا پورا چہرہ ڈھانپا جاتا ہے پورے چہرے کے آگے بال آتے ہیں میرے بال چھوٹے ہیں میرا چہرہ پورا نہیں ڈھانپا جاتا اس وجہ سے میں نے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہوا ہے کاش ہماری بیٹیاں کاش ہماری بہنیں جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کی صیرت پر عمل کرنے والی بن جائیں ایسا کردار اپنا لیں ایسی صیرت کو فالو کرنا شروع کرنے جو جناب سکینہ صلی اللہ علیہ نے جو کردار پیش کیا اور وہ مرحلہ ہمیں پیش نہیں آیا جس مسائب میں جناب سکینہ صلی اللہ علیہ نے تمام دینی تقاضوں کو پورا کیا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی آرام میں بیٹھ کر بھی سکون میں بیٹھ کر بھی ان تمام چیزوں کو پورا کرنے سے کاثر ہیں جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کی آمد کا دن ہے آل محمد علیہ السلام کے گھر میں خوشی ہے اس خوشی کے موقع پر اپنے لئے دعائیں کریں اپنے عزیزوں کے لئے دعا کریں مریضوں کے لئے دعا کریں ہر ایک کے لئے دعا کریں مانگ لیں جناب سکینہ سے جناب سکینہ کے وسیلے سے مانگ لیں جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں وسیلہ کیسے کیا جائے علماء اور عرفاء جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ مریم پڑھ کے جناب سکینہ کو توفتاً ہدیہ کیا جائے اور جناب سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگی جائے دعا توصل جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے پڑھی جائے ان کی نیابت میں تلاوت کی جائے اور پھر پروردگار سے دعا کی جائے حدیثِ قصہ جو ہے اس کی تلاوت کر کے جنابِ سکینہ کو حدیعہ کیا جائے اور پھر دعا کی جائے اسی طریقے سے اما یجیب المسترع اذا دعا ہوا یکشف السو کی تلاوت کی جائے ٹونٹی ون مرتبہ اکیس مرتبہ اور اس کو جنابِ سکینہ کو حدیعہ کر کے جنابِ سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگی جائے اور اسی طریقے سے وہ دعاِ کمیل کے جو الفاظ ہیں یا غیاس المستغسین اس کی تلاوت کی جائے اور اس کو دہرایا جائے یا غیاس المستغسین کہ اے جلد راضی ہونے والے مجھ پہ راضی ہو جا کیوں راضی ہو جا بحقِ مقامِ جنابِ سکینہ سلام اللہ علیہ بحقِ نورِ جنابِ سکینہ سلام اللہ علیہ بحقِ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ جو جو خالی جھولیاں ہیں جو والدین اولادوں کو ترستے ہیں پروردگارہ انہیں اولاد عطا کرے جنابِ سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں تمام مومنین کی پروردگار دعاوں کو قبول و مقبول فرمائے جنابِ سکینہ سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت کا واسطہ پروردگارہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرتِ محمد و علی محمد علیہ السلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُّ موسیقی 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 موسیقی